اب یہ قوالی پہ سوالات کر رہے ہیں کہ خواجہ ملید بن اجمیری نے اس کا سہارہ لیے دیکھئے اس میں اس کی ابتداد تو خواجہ صاحب کے زمانے سے ہوئی لیکن اصل جو اس کی ہوئی ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے سے ہوئی ہے اور اس میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اس کی چار شرائط بھی لکھی ہیں یہ تو کہہ دیا کہ قوالی جائز ہے لیکن جن شرائط کے تحت خواجہ صاحب نے خواجہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی ہے وہ خواجہ صاحب کے کتابوں میں فوائد الفواد میں وہ بھی پڑھ لیا ہوتا خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ چار شرائط کے تحت قوالی جائز ہے پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی کلام خلاف شریعت نہ سنایا جائے دوسری شرط مزامیر نہ ہو یہ نو یورپ امریکہ کی سارا آرکسٹر لیکی آ جائے آپ یہاں پہ مزامیر آرکسٹرہ کی اجازت نہیں ہے نمبر تین عورت نہ ہو گانے والی اور لڑکہ بھی نہ ہو گانے والی نمبر چار اور نمبر چار شرط جو ہے وہ بڑی سخت شرط ہے وہ کہتے ہیں نمبر چار شرط سننے والے کے لیے تین شرط تھے تو سنانے والوں کے لیے ہیں نمبر چار شرط سننے والے کے لیے کہ سنتے ہوئے اس کو جو لطف آ رہا ہو وہ روحانی آ رہا ہو نفسانی نہ آ رہا ہو یہ چار شرطیں اگر پوری کرتے ہو تو قوالی سن لیا کرو ورنہ قرآن بہتر ہے میرے خیال میں دوسری شرط سے دوبارہ بیان کرتے ہیں سمجھ بھی آئی کونسی جی؟ دوسری شرط میں چاروں دوبارہ بیان کرتا ہوں پہلی شرط یہ ہے کہ جو کلام سنایا جائے وہ خلاف شریعت نہ ہو دین کی تعلیمات دین کے عقائد قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو دوسری شرط یہ ہے مزامیر نہ ہو آرکیسٹرا آلاتِ موسیقی وہ نہ ہو علمانِ فقہانِ بعض چیزوں کو مزامیر قرار دیا ہے بعض کو مزامیر کی فہرت سے نکال دیا ہے دفت کو مزامیر کی فہرت سے نکال دیا گیا ہے یہ ایک پوری بحث ہے مزامیر آلاتِ موسیقی آرکیسٹرا وہ نہ ہو تیسری یہ ہے کہ گانے والا نہ عورت ہو نہ نابالغ لڑکا ہو اور چوتھی شرط یہ ہے کہ سننے والا کلام سنتے ہوئے نفسانی لطف نہ لے رہا ہو روحانی لطف لے رہا ہو